رمضان کریم جہاں جہاں جی این ان کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کی افتار نشیات دیکھی جارہی ہیں آپ تمام دیکھنے والوں کو آپ کی میزبان فرائق رار اس خوبصورت محفل میں خوش شام دید کہتی ہے اب تو چند ہی دن رہ گئے ہیں رمضان کی برکات سمیٹنے کے لیے اس کے بعد ہم مس کریں گے کہ کب یہ رمضان کا مہینہ آئے کب ہم برکتیں سمیٹیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج کل کی جو معاشی حالات ہو گئے ہیں اس میں رزق میں برکت اڑت چلی جا رہی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا ذریعہ معاش جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں رہی کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں روزگار کی تلاش ہے ملنے ہی رہا بنتا کام بگڑ جاتا ہے تو رزق میں برکت کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے اسباب کیا ہیں ان تمام چیزوں پر آج ہم بات کریں گے میرے بڑے شفیق عزیز محترم استاد سید سرفراس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خوش آمدید کہتے ہیں ان کو ٹرانسم اس کے ساتھ فائزہ اقبال ہمیشہ کی طرح مصروف ہے اپنے کچھن میں بڑی زبدستی ریسپیز آپ سے شیئر کریں گی اور اس جانب دیکھئے جناب بدر علی خان قوال اور بہادر علی خان قوال دونوں بھائی ہیں یہ خوبصورت سی قوالیاں پیش کریں گے تو سر آپ کی اجازت سے محفل کا آغاز کریں گے حمد باری تعالی سے اللہ اللہ بول بندیا اللہ اللہ بول بندیا وہ رحیم ہے وہ سرطان ہے وہ غفار ہے اللہ اللہ بول بندیا اللہ اللہ بول اللہ 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 بول بندیا اللہ اللہ بول رب دی بادت کر لیا بندیا جے تُو بخشے جانا دی نا کی تو او بندیا آشم تُو بشکانا اللہ اللہ بول بندیا اللہ اللہ بول اللہ باز تو الکابی لوں اللہ اللہ بول بلیا اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بندیا اللہ 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 بول کہتے کہتے ہوں نظری آیاں مجھے اللہ اللہ کہتے کہتے ہوں نظر آیا مجھے ہوں میں جب میں غم ہوا تو تو نظر آیا مجھے اللہ اللہ بول بلیا اللہ اللہ بول مالک والملک لا شریف لہوں اللہ بہتہو لائی لا حلا ہوں شمس تبدیز گر خدا تل cheg Bali خوش بخا لا الہ اللہ 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 بول بلیا اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بلیا اللہ 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 بول اللہ 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 ماشاء اللہ ранہہ اللہ بہت ہی امدہ کلام پیش کیا اور قوالی سے ایک جانس ہی پڑ جاتی ہے ہماری محفل میں اب ہم رزگ میں برکت کی بات کریں گے اس کے اسواب پر بات کریں گے شاہ صاحب رزگ میں پہلا سوال تو یہ کروں گی لوگوں کا مجموعی طور پر یہ سوال آیا کہ برکت کس طرح سے ہو اس کا بہر مختصر اور سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ جو کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے اس میں ہم اللہ کے دوسرے بندے کو حصہ دار بنا لیں حصہ دیں صحیح خار رزق کتنا ہی کم کیوں نہ ہو اس میں سے بھی اللہ کے بندوں کو کچھ نہ کچھ دے دیں رب تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ ہم نے کس مقدار میں کس پانٹیٹی میں اس کے نام پر اس کے بندوں کو دیا ہے وہ ہمارے نیتوں کو دیکھتا ہے اس جذبے کو دیکھتا ہے جس جذبے سے ہم اس کے نام پر خرج کر رہے ہیں یہ اللہ کی راہ میں دینے کا ایک بہت ہی خوبصر طریقہ میرے پڑھنے میں آیا ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے امیر ہوا کرتے تھے قاضی حسین عمد صاحب وہ الیکشنز میں کھڑے ہوئے انہوں نے جو ایک الیکشنز کا سلوگن انٹرڈیوز کر آیا اپنا وہ یہ تھا کہ اگر ہم بھوک ختم نہ کر سکے تو بھوک بانٹ لیں گے اس کو اگر یقلق کہیں آپ دیوار پہ لکھا ہوا دیکھیں یا کسی اخبار میں چھپا ہوا دیکھیں تو فوری طور پر تو انسان کے ذہن میں اس کی فلسفی آتی نہیں کہ اس سلوگن کے پیچھے کیا ہے لیکن درحقیقت قاضی حسین عمد صاحب نے اس کو بڑے شائرانہ طریقے پر وہ وضع کر لیا اس سلوگن کو کہ اگر ہم بھوک مٹا نہ سکے تو بھوک بانٹ لیں گے اس سے مراد یہ تھی کہ اگر مجھے بھوک فرس کے لیے دو روٹی کی اور مجھے کہیں سے ایک روٹی میں اثر آئی ہے تو میں اس ایک روٹی میں سے بھی آدھی دوسروں کو دے دوں تو یوں میں اپنی بھوک بانٹ لوں گا کیا بات تو یہ ایک سلوگن بہا مجھے پسند آیا تھا کہ یہ اگزیکلی ان لائنز پر ہے جو ہمارے اصلاف جس پر عمل کرتے تھے جو زمانے میں مسلمانوں کے پاس رسک وسیع نہیں تھا تو جو کچھ کسی کو میسر آتا تھا اس میں وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو شامل کر لیتا تھا شریک کر لیتا تھا اس سے رب تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے اور انسان کے رسک میں برکت بھی عطا فرماتا ہے فراوانی بھی عطا فرماتا ہے اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے دنیاوی زندگی میں اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ رزق میں بھی برکت آ جائے تو اس صورت میں دعا کیسے کی جائے کہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جائے دیکھیں یہ جو کامیابی عطا فرمائے ہمارے دنیاوی مقاصد میں یہ بڑی ٹرکی دعا ہے اس میں بساوقات انسان فس بھی جاتا ہے اچھا وہ اس طرح سے کہ بحثیت انسان کے میرا علم بھی ناقص ہے میری عقل بھی ناقص ہے محدود ہے علم بھی محدود ہے عقل بھی محدود ہے اور میں اپنی ناک کے آگے دیکھ نہیں سکتا میری وین بھی بڑی محدود ہے مجھے نہیں معلوم کہ جو میں نے مقصد چھانا ہے دل میں وہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے تو میں جب رب تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے میرے مقاصد میں کامیاب کر دے وہ اگر مقصد میرے لئے فائدہ مند نہیں ہے اور رب تعالیٰ میری دعا قبول فرما کہ اس مقصد میں مجھے کامیاب کر دے حالانکہ ایسا کرتا ہے نہیں رب رب تعالیٰ تو میرا بھلا چاہتا ہے تو میری وہ دعایں جو میرے انٹریسٹ میں نہیں ہیں مفاد میں نہیں ہیں ان دعاوں کو وہ پورا نہیں کرتا بلکہ اس کو کمپنسیٹ کر دیتا کسی اور جگہ پر لیکن پھر بھی میں آرگومنٹ سیکھ کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ مقاصد میرے پورے ہو جائیں جو میرے مفاد میں نہیں ہیں تو میں بھگتا رہوں گا پھر ساری عمر بہترین دعا رب تعالیٰ کے حضور جو میں سمجھتا ہوں کہ میری جیسے دنیا دار آدمی کو دعا مانگ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ یا باری تعالیٰ تُو اپنی رحمت کے سب کے مجھ پر زندگی آسان کر دے واہ یا اللہ تُو اپنی رحمت کے سب کے مجھ پر رزق وسیع کر دے تو یوں آدمی بچا رہ جاتا ہے بے شک رب سے دعا مانگتا ہوں محتاط رہنا چاہیے ہم خود اپنا نقصان کر گزرتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کے مطابق دعا مانگ رہے ہوتی ہیں جبکہ رب اس سے کہیں زیادہ دے گا جی ایسے ہی ہے تو جو میں کہہ دیتا ہوں کہ یا اللہ میرا میرا بزنس چلا دے جی اب بزنس چل گیا لیکن اس میں لاؤس شروع ہو گئے تو کروں گا کیا میں جو بزنس چلنے کی دعا مانگ رہا ہوں پیچھے تو اس کے ایک ہی مقصد ہے کہ مجھ پر رزق کھل جائے بلکو یہ اکثر اوقات دیکھنے میں آیا یہ تجربہ بہت ہوا کہ ایک آدمی اللہ تعالی سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میری پوسٹنگ فلاں دے گا کر دے وہ رب نے کر دی لیکن وہ بھائی صاحب لٹک گئے پھر تو دعا وہ مانگنی چاہیے جس میں کہیں رسک نہ ہو بے شک بے شک رسک نہیں لینا دعا بڑے محتاط ہو کر مانگنی ہے یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آپ دیکھتے رہی ہے جینل